موسیقی 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 جاری ہیں دریائے پنچکور اور قرم میں اونچے درجے کا سیناب بارشوں کے باعث گندو کی تیار پرسل متاثر ہونے کا خدشہ بلوچستان کے بارشوں سے متاثر علاقوں میں رین اربن فلنڈ امرجنسی نافذ جنہ ہاؤس اسکری ٹاور جلاو گھراو سویت تین وقدمات بانی پیٹے کی عبوری زمانتوں پر سمات آج انصدادوی دہشت گردی ادارت لاہور میں ہوگی وقلہ کو دلائل کے لئے طلب کر لیا گیا تھانہ سربر روٹ اور گلبرگ پولیس نے مقدمات درج کر رکھے ہیں سعودی عرب کا عالی سطح کا وفد آج سے پاکستان کا دورہ کرے گا وفد کی سربراہی سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کریں گے صدر وزیر آزم آرمی چیف اور وزیر خارجہ سے ملاقاتیں ہوں گی اہم ترین معاملات پر گفتگو ہوگی عالمی مالیاتی فنڈ اور عالمی بینک کے سالانہ اجلاسوں کا آغاز آج سے واشنگٹن میں ہوگا جو 20 اپریل تک جاری رہے گا وزیر خزانہ محمد اور انگسیب کی سربراہی میں پاکستانی وف واشنگٹن پہنچ گیا اجلاسوں میں شرکت کرے گا امتی کانسٹ کا اجلاس رسمی کاروائی کے بعد ملتوی فرانس کا ایران اور اس کے اتحادیوں سے خطے میں کشیدگی پیدا نہ کرنے کا مطالبہ امریکی نائب مندوب نے ایران کو کشیدگی میں اضافے سے گریس کا کہا انتونیو پوٹریس بولے کشیدگی کو کم کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ تحمل کا مظاہرہ کیا جائے مشرق وستہ تباہی کے دہانے پر ہے کتنے کو تباہ کت جنگ کے خطرے کا سامنا ہے کسی بھی ریاست کی علاقائی سالمیت کے قلاف طاقت کا استعمال منع ہے اسرائیل نے سلامتی کانسٹ سے ایران پر شدید پابندیوں کا مطالبہ کر دیا آئی کا اربوٹ ڈالر کا آئرن ڈوم ناکام ایران سے داغے گئے میزائل اور ڈرونس دو گھنٹے کا سفر کر کے اسرائیل پہنچے ایرانی ہتھیاروں نے ایراکی حدود کا استعمال کیا ایراک شہر قربلا سے گزرتے میزائلوں کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل میزائل مسجد اقصہ اور بیت المقدس کی حدود سے گزرے ایرانی میڈیا نے اسرائیل پر حملوں کے چند لمحات پہلے کی اہم اور یادگار ویڈیو جاری کر دی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایرانی فوج کے سینئر کمانڈر بسم اللہ اور درود و شریف پڑھ کر اسرائیل پر حملے کا آغاز کر رہے ہیں مشرق وستہ کے بگڑتے حالات اور پڑوسی ملک ایران کا جن میں داخل ہونا کراچی کی فضائی حدود کی نکرانی سخت کر دی گئی مغربی سب سے آنے والی تمام پروازوں کی کڑی نکرانی پاکستان کی فضائی حدود میں آنے والی پروازوں کو ائر ٹریفک کنٹرول کی اجازت لازمی لے نہ ہوگی اسرائیل نے اب کاروائی کی تو بڑا حملہ کیا جائے گا ایران کی وارننگ صدر ابراہیم رئیسی کا کہنا ہے کہ امریکہ اسرائیل کی سرپرستی سے باز رہے سہہونی ریاست اور اس کے حامیوں نے غیر ذمہ دارانا رویہ اختیار کیا تو زیادہ شدت سے جواب دیا جائے گا امریکہ کا ایران کے خلاف جنگ کا حصہ ناب بننے کا اعلان امریکی صدر نے نیتن یاہو کو بتا دیا ٹیلی فورک گفتگو میں جباجن کا کہنا تھا کہ امریکہ ایران کے خلاف جارہانہ آپریشن میں حصہ نہیں لے گا وزیر اعظم کا ایران اسرائیل کشیدگی پر اظہار تشویخ جی ٹی وی نیوز کے رپورٹر شیخ زین العابدین سے گفتگو میں شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان مشرق وستہ میں بڑتی کشیدگی ختم کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کرے گا ایرانی حملے کے بعد بھی سہولی افوچ کی ہٹ دھرمی بقرار نسیرات مہجر کیمپ اور رفا میں سبح سویرے سہولی ڈرونز کی بمباری میں چالس فلسطینی شہید اور درجن و زخمی کئی امارت ملبے کا دھیر بن گئی شمالی اور جنوبی غزہ میں اسرائیلی فوج کے خلاف مسائل مچاری عامی اسمبلی کا اجلاس آج شام پانچ بجے ہوگا آسفہ بھٹو حلف اٹھائیں گی پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ری شیڈیول اجلاس سولہ اپریل کے بجائے اب اٹھارہ اپریل کو ہوگا صدرزرداری خطاب کریں گے بلاول بھٹو کا ایک بار پھر مفاہمت پر زور کہاں ہم دفاق کے ساتھ مل کر معاشی استحقاب کیلے کام کریں گے زورفکار علی بھٹو کی برسی کی مناسبت سے ملقیدہ جلسے سے خطاب میں بولے کچھ سیاستدار پاکستان قومی اتحاد پارٹو لانا چاہتے ہیں تمام اسٹویک ہورڈرز کے ساتھ مل کر عدالتی اصلاحات پر کام کریں گے میں قیامت کے روز بھٹو صاحب کے سامنے بیٹھوں گا تو بھٹو صاحب کہے گا کہ بیٹا شہباز تو نے میرا پلاند کیا اور میں نے پہلے دن کہا تھا کہ ہر پلاند کر کے آوں گا گڑی خدا بکش میں تب آوں گا جب ہر پلاند کیا ہوگا ہم نے بی بی کا پلاند کیا ابھی ہم نے زورفکار علی بھٹو کا پلاند کیا بی بی اور بھٹو شہید کا بدلہ لے لیا ملک کے خراب حالات کے ذمہ دار اسلام آباد کے بابو قرار صدر مملکت آصف علی زرداری کا گڑی خدا بکش میں جلسے سے خطاب کہا ہمارے پاس دماغ کی کمی ہے اسلام آباد میں بیٹھے بابووں کی کم اقلی کی وجہ سے آج یہ حالات ہیں سیاسی کشمکش سے عوام متاثر ہوتی ہے ہمیں سب کچھ سوچنا اور سمجھنا ہوتا ہے اس تحریک نے اس حکومت کو اپنی زد میں لے کے پاش پاش کر دے رہے فارم سنتالیس کی بساکیوں پر کھڑی ہے اور یہ حکمران جو ہیں سو کانڈو کمران یہ لو گریت کی پہاڑ پہ ہیں تحریک تحفظ آئین حکومت کو پاش پاش کر دے گی عمر ایوب قرابہ کہتے ہیں فارم سنتالیس کی حکومت نہیں چلے گی پی ٹی آ کا وقت آنے والا ہے ثابت پسیر آسم اور ان کی اہلیہ جلد رہا ہوں گے شہری پلچی پر بس پارٹی سے مصطافی ہو کر تحریک اصاف میں شامل ہو گئے بولے قیدی نمبر 804 کا ساتھ دے کر سیاسی شعور کا مظاہرہ کریں کراچی میں چوری کی بڑی واردات فقیر کالونی میں ملزمان پچاس لاکھ سے زائد نقدی اور پانچ دولہ سونا لے اڑے واقعہ کا مقدمہ پیر آباد پھانے میں درج متاثرہ شہری کا کہنا ہے کہ بیوی بچوں کو لے کر ڈاکٹر کے گیا تھا واپس آیا تو سب کچھ غائب تھا پنجاب میں روٹی کی قیمت کم کر کے سولہ روپے مقرر وزیراعلا مریم نباس کہتی ہے تمام اصلاح اور متعلقہ محکموں کو ہدایت جاری کر دی فیصلے پر سختی سے بلدرامت یقینی بنایا جائے چیئرمن پی سی بی نے کرکٹ بورڈ میں سیاسی بنیادوں پر بھڑتی افراد کی فہرے طلب کر لی ملازمین کی تعلیمی اصناح پوسٹنگ اہدوں اور تنخواہوں کی تفصیلات بھی منگوالی آئندہ ہفتے اہم فیصلے متوقع پاکستان سے سیریز ویسٹ انڈین ویمنز کرکٹ ٹیم نے کراچی میں ڈیرے مہمان ٹیم آج سے ٹریڈنگ کا آغاز کرے گی تین ونڈے اور پانچ ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میچز کی سیریز اٹھارہ اپریل سے تین مہی تک کھیلی جائے گی موسیقی